موسیقی 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم فمنہم شقی و سعید صدق اللہ العظیم آج کا میرا پیغام یہ ہے کہ قیامت کے دن جس دن یہ تقسیم ہوگی کہ یا تو یہ شخص بدبخت ہوگا یا خوشبخت ہوگا یا بدبخت ہوگا یا خوشبخت ہوگا علماء نے بدبخت کی پانچ علامتیں نقل کی ہیں اسی طرح خوشبخت کی بھی پانچ علامتیں نقل کی ہیں بدبخت کی پہلی علامت ہمیں کیسے پتا چل سکتا ہے کہ خدا نہ خواستہ کہیں ہم بدبخت لوگوں میں سے تو نہیں ہیں تو پہلی علامت بدنصیب کی ہے قصاوت القلب جس کا دل بڑا سخت ہو جائے اللہ کا ذکر بھی اس کے سامنے کیا جائے جہنم کا ذکر بھی کیا جائے وہ ٹس سے مس نہ ہوتا ہو گناہ کر کر کے اس کا دل اتنا سخت ہو جائے یہ آدمی سمجھ لے کہ یہ اللہ کے ہاں بدنصیب انسانوں میں سے ہے اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین آمین اور آج کے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں میں آپ کے ساتھ ہوں ہمیشہ کی طرح اور بہت ساری چیزیں جو کہ ہم روز ڈسکس کرتے ہیں لیکن دن کا آغاز پوزیٹیو بات کے ساتھ پوزیٹیو اپروچ کے ساتھ موٹیویشنل باتوں کے ساتھ سیلف موٹیویشن کتنی ضروری ہے ہم مختلف موٹیویشنل سپیکرز کو سنتے ہیں مختلف موٹیویشنل سپیکرز کی باتوں کو سراحتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں کچھ سیکھتے ہیں جب بھی ہم ڈسٹرس میں ہوتے ہیں ڈسٹرپ ہوتے ہیں مینٹلی انسٹیبل ہوتے ہیں زندگی میں ڈائریکشن کی ضرورت ہوتی ہے پوزیٹیویٹی کی ضرورت ہوتی ہے تو ہم فوراں سے یوٹیوب کھولتے ہیں سوشل میڈیا کھولتے ہیں اپنا فیس بک اکاونٹ کھولتے ہیں اور جتے بھی موٹیویشنل سپیکرز کو ہم جانتے ہیں یا سننے کے عادی ہوتے ہیں تو ہم ان کی مختلف ویڈیوز اٹھاتے ہیں دیکھنا شروع کرتے ہیں اور کہیں نہ کہیں پوزیٹیویٹی اور موٹیویشن گین کرتے ہیں انسان جو خود موٹیویشنل سپیکر ہوتا ہے کیا اس کو بھی کبھی موٹیویشن کی ضرورت ہوتی ہے یا نہیں موٹیویشن لائف میں کتنی امپورٹنٹ ہے صبح ہوتی ہے ہمارے سامنے باز وقت ہم لیزی بھی ہو جاتے ہیں میں بہت لیزی ہو جاتی ہوں میرے لئے اٹھنا محال ہوتا ہے میرے لئے پورے دن کا سوچنا جو بھی میرے پلانز ہوتے ہیں ان کو کمپلیٹ کرنا اور کمپلیشن کا سوچنا بھی میرے لئے بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ میں آج کے پلانز کو کیسے پورا کروں گی آج کے ٹائم کو کیسے گزاروں گی آج جو بھی میں نے گول سیٹ کیا ہے ان کو کیسے اچیف کروں گی تو آج ٹائمز میرے لئے بڑا ہارڈ ہو جاتا ہے تو اس طریقے سے it's normal یہ چیزیں بلکل normal ہیں it's fine اگر آپ چیزوں سے ڈیل نہیں کرنا جانتے چیزوں سے ڈیل نہیں کر پاتے یا لیزی ہو جاتے ہیں تو it's okay لیکن life میں صبح میں خاص کر صبح میں آپ کی فٹنس آپ کی سوچ سب کچھ stable ہونا positive ہونا بہت ضروری ہوتا ہے once you are positive once you are very positive about yourself about the surroundings about the people around you تو پھر چیزیں بہت زیادہ easy ہو جاتی ہیں تو اپنے پروگرام کا آغاز کریں گے اچھی باتوں کے ساتھ motivation کے ساتھ اور مختلف دنیا میں جتنے بھی میدان ہیں جتنے بھی aspects ہیں ان میں positivity motivation کتنی ضروری ہے چاہے وہ ہماری اپنی field میڈیا کی field کیوں نہ ہو چاہے وہ law ہو چاہے وہ medical ہو چاہے وہ arts ہو زندگی میں positivity کتنی ضروری ہے اس حوالے سے ہم بات کریں گے لیکن ابھی آپ نے میری باتیں ہی سنتے رہنا ہے کیونکہ آج میرے اندر motivational speaker والی کوئی روح آئی ہوئی ہے تو میں چاہ رہی ہوں کہ میں جتنی motivation آپ تک transfer کر سکوں تو اس سے میں خود بھی motivate ہوتی رہوں گی اور یقیناً آپ بھی positive محسوس کریں گے تو پروگرام کا آغاز کرتے ہیں بقاعدہ طور پر ہمارے ساتھ موجود ہیں امجد بخاری صاحب editor روحی ایک دفعہ پھر سے اسلام علیکم سر welcome to the show کیسے ہیں آپ والیکم صاحب میں ٹھیک ہوں ٹھیک ہاں خریت میں آج میں نے ویورز کو اچھے طریقے سے انگیج کر کے رکھا ہے اور آج جو بیسک ٹاپک ہے جس کو ڈسکس کرنے جائیں that is motivation life میں کتنی important ہے motivation کتنی ضروری ہے energy کتنی ضروری ہے positivity آپ کا positive ہونا کتنا important ہے چاہے وہ آپ کی job ہو چاہے وہ آپ کا business ہو آپ کی سوچ positive سوچ کے ساتھ کسی چیز کو لیتے ہیں تو آگے بڑھنے کے مواقع کھل جاتے ہیں مثال کے طور پر اگر آپ کاؤنٹ کریں دن میں کہ آپ نہیں کتنی دفعہ کہتے ہیں اور ہاں کتنی دفعہ کہتے ہیں یہی صورتحال اگر آپ بچپن پر لاغو کر لیں کہ اگر والدین وہ اپنے کام کاج کریں گے تو اس میں بھی نہیں آپ نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ اپنی بات کا آغاز نہیں سے کرتے ہیں بلا مقصد نہیں بولتے آپ دیکھئے کہ آپ جب انہیں سوال کریں گے تو نہیں صحیح کریں گے ایسی بات تو ٹھیک ہے سامنے رکھتے ہیں تو یہ بڑا ضروری ہے کہ اگر آپ اپنی زندگی میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں کچھ چیزیں اچیو کرنا چاہتے ہیں کچھ مقاصد ہیں جن کو آپ حاصل کرنا چاہتے تو بڑا ضروری ہے کہ آپ اپنا ایٹیچوڈ پازیٹیو رکھیں اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ دیکھیں آپ کے اندر انرجی بھی چاہیے آپ کے اندر جذبہ بھی چاہیے پیشن بھی چاہیے موٹیویشن بھی چاہیے اردگرد کی محول سے موٹیویشن چاہیے تو ایک تو یہ ہے کہ زندگی میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم سب کچھ کر سکتے ہیں یہ ہے بھی ایسے کہ زندگی میں سب کچھ ممکن ہے لیکن اگر آپ اسے ممکن سمجھ کے ممکن بنانا چاہیں گے تو پھر ہر رستہ کھلتا جائے گا لیکن اگر آپ شروع میں مشکلات گنوانا شروع کر دیں جیسے آج کل ہمارے ہاں سوسائیٹی میں ایک بڑا انصر پریویل کر گیا ہے اور خاص اور پہ ہمارے سرکاری شعب میں سرکاری دفاتر میں آپ جہاں جائیں گے تو آپ کو ہر آدمی اپنی معاشی مشکلات گنوائے گا بجٹ نہیں مسائل ہیں پریشانیاں ہیں کیسے کام ہو سکتا ہے کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں حالانکہ یہ سانوی چیز آجاتی ہے آپ کی جو پریشانیاں ہیں مشکلات ہیں یہ سانوی چیز ہے بنیادی چیز آپ کی نیت ہے کہ اگر آپ نے یہ تحییہ کر دیا ہے کہ میں نے یہ تارگیٹ اچیو کرنا ہے تو رستے آپ کے لئے کھل جاتے ہیں اور پھر آپ ان مشکلات کا حل تلاش کرتے ہیں ان مشکلات کے اندر سے آگے بڑھنے کے رستے تلاش کرتے ہیں ایک بیریئر ہے آپ بیٹھے ہوئے ہیں آپ آگے بڑھنا ہے سامنے ایک دوار آگئی ہے تو اب آپ کے پاس دو رستے ہیں کہ آپ بیٹھ جائیں اور یہ کہیں سامنے دوار آگئی میں تو آگے جا نہیں سکتا تو بلکل اسی پوائنٹ کو ہم فوکس کریں گے اور اپنی بات کو جاری رکھیں گے کنٹینیو رکھیں گے ہمارے ساتھ کالر ہیں محبوب بہاول نگر سے السلام علیکم کیسے ہیں آپ میں بہا ہی ساتھ کہ بات کرنا چاہتا ہوں ہمارے علاقے پس مہندہ بیٹ ایریا جن ہوتا جس کی وجہ سے جرائم ریشو ہائی لائٹ ہوتے اور دن بعد جو ہے جرائم میں اضافہ ہوتا جنا جا رہا ہے میری بہاری صاحب سے گزارش ہے کہ یہ پس مہندہ بیک ورڈ سے ایریا پر بچ دیں نہ مطلب یہ ہے کہ نہ ساتھ پانی مہی ہے نہ صحیح کی سونتے نہ تعلیم ہے ہم تو ایک پتھر کے دور کی گزار رہے ہیں کم کوئی آئے اور دیکھ خدا رہن کی بلکل ٹھیک ایشوز کو ہائیلائٹ کرنا بہت امپورٹنٹ ہے محبوب بہاول نگر سے ہمارے ساتھ موجود تھا آپ شکریہ پروگرام میں شامل ہونے کا بخاری صاف پانی نہیں ہے صفائی کا نظام چھیک نہیں ہے سیورج کے ایشوز ہیں پس ماندہ علاقوں کو ہائیلائٹ نہیں کیا جاتا تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس حوالے سے کتنا کام ہونا ضروری ہے دیکھیں یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ آج ہم 75 سال آزادی کے بعد بھی صاف پانی سیورج کے مسائل صحت کے مسائل ٹریفک کے ایشوز سڑکوں کے مسائل تجاوزات ان ایشوز پر بات کر رہے ہیں یہ دنیا میں مسائل ختم ہو چکے دنیا اس سے آگے بڑھ گئی ہے آگے بڑھنے کے رستے تلاش کیے جا رہے ہیں ہم آج بھی بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہمارے پاس صاف پانی ہوئی اثر نہیں بڑی بد قسمتی کی بات ہے اگر ریاست 75 سالوں میں اپنے شہریوں کو صاف پانی کا فراہمی کا بندوبست نہیں کر رہے ہیں وہاں بڑے مسائل ہیں خاص طور پہ ہم جنوبی پنجاب کو دیکھ لیں اور پھر ملتان سے بیان دیرہ غازی خان پور ڈوین ہے بہاول نگر ہے بہاول پور ہے اور پھر یہ سارے علاقے جو بلوچتان کے ساتھ لگتے ہیں پھر آپ انٹریئر بلوچتان چلے جائیں وہاں بڑی خوفناک صورتحال ہے یہ انہوں نے ٹھیک کہ ہم آج بھی وہاں کی شہری ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے پتھر کے دور میں رہ رہ رہے ہیں آج بھی لوگ جو ہے وہ اس طرح زندگی گزار رہے ہیں کیا پیغام دینا چاہیں گے ہم نے بات شروع کی تھی جو اپنے نمائندے ہیں دیکھیں ان کے پاس ووٹ کا حق ہوتا ہے ووٹ کا حق استعمال کرتے ہوئے مصبت سوچ رکھیں ہمارے ہاں آپ دیکھیں اگر کوئی نمائندہ جاتا ہے اور وہ بڑی گاڑی میں جا رہا ہے لوگ خامخواہ اس کے ساتھ پیچھے بھاگ رہے ہوں گے بھئی آپ اس وقت اپنا کردار ادا کریں آپ اپنے نمائندوں سے اچھیں سوال اٹھائیں بلکل سے ہم نے آپ کو ووٹ دیا ہے یہ ہمارے مسائل ہیں انہیں آپ حل کریں بلکل اور پھر دوسرا یہ ہے کہ کمیونٹی ڈیولیمنٹ کی طرف آئے آپ اپنے مسائل خود حل کرنے کے لیے اپنے محلوں میں اپنے کالونیز میں اپنے گاؤں میں اپنی ایک کمیونٹی کے جو ہے وہ گیدرنگ کریں اور ان میں کو جوائن کیا ہمارے سیگمنٹ میں شامل ہو بہت ساری امپورٹنٹ چیزیں ایڈ کی اپنی گفتگو کو سیگمنٹ کو جاری رکھیں گے لیکن چلتے ہیں بریک پر بریک کے بعد واپس آئیں گے کچھ نئی چیزیں ڈسکس کریں گے ویلکم بیک آپ دیکھ رہے ہیں روہی ایٹین بریک کے بعد ہم آ چکے ہیں واپس ایک دفعہ پھر سے پرگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنی ڈسکشن کا اپنی آج کے ٹاپک کا اپنی آج کی جو تمام باتیں ہیں ان کا آغاز کرتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہے محمد ساد فریدی موٹیویشنل سپیکر ہیں سوشل ورکر ہیں اور آج ہمارے پرگرام کا حصہ بنے ہیں روہی ایٹین کا حصہ بنے ہیں سلام علیکم خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو اپنے شو میں کیسے ہیں آپ حوالیکم اسلام بہت شکریہ آپ کے چینل کا اور آپ کا کہ آپ نے انوائٹ کیا بہت شکریہ کہ آپ آئے لاہور سے آپ نے سفر کیا یہاں پر آئے تو کیسا رہا سفر کیسا رہا سفر الحمدللہ اچھا رہا جب بھی کسی نیکی کے کام کے لئے کہیں بھی بلائی جاتا ہے کیونکہ ہمارا مقصد ہی خدمت خلق کرنا ہے بلکل تو خدمت خلق ایک ایسا انصر ہے جس کے اوپر ہمیں ہر جگہ جا بجا جانا پڑتا ہے اور ہم اپنی خدمات سر انجام دیتے رہتے ہیں بہت خوب آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں ہائیلی اپریشیئیٹڈ آپ سے باتوں کا جو سلسلہ ہے وہ جاری رہے گا ہمارے ساتھ دوسرے مہمان موجود ہیں ڈاکٹر محمد اقبال چشتی لیکچرر ہیں اسلامی این ارابک لینگویج کے پلس آرٹیکل رائٹر ہیں ریسرچر ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کرنٹلی انٹرنیشنل ریسرچ سنٹر میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں السلام علیکم کیسے ہیں آپ والیکم سلام ورحمت اللہ ویلکم تو دو شو ٹھیک ٹھاک ہے خریب سے جی الحمدللہ آپ کا شکریہ روحی ٹی وی کا اور محترمہ مہجبین صاحبہ کا شکریہ اور میں امیقے قلب سے متشکر و ممنون ہوں کہ آپ نے ہمیں اپنے اس خوبصورت پروگرام میں مدعوب کیا اور لب کشائی کا موقع دیا بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے بات کریں گے موٹیویشنل سپیکنگ کے حوالے سے سوشل ورکنگ کے حوالے سے بہت باتیں کرتے ہیں اس حوالے سے ہم آج ہم نے پروگرام کا آغاز بھی اسی سے کیا ہے کہ موٹیویشن لائف میں کتنی امپورٹنٹ ہے نیکی کو ہم کتنا ڈسکس کرتے ہیں نیکی کا لفظ ہم کتنا رینڈم لی کتنا کومنلی استعمال کرتے ہیں خدمت خلق کا لفظ ہم کتنا یوزرلی کومنلی استعمال کرتے ہیں لیکن اس کا مطلب کیا ہے گہرائی میں کبھی ہم اس کو دیکھتے نہیں ہیں سوالے سے ہم بات کریں گے محمد ساد فریدی سے آپ نے ٹراول کیا اور آپ مختلف جگہوں پر جاتے ہیں اس پر ڈسکشن کرتے ہوں گے لیکچرز دلیور کرتے ہوں گے معذرت ذرا آواز کا مطلب ہے گلہ خراب ہے لیکن آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں نیکی پہ ویسے تو بہت ساری چیزیں ہیں کسی کو پانی پلا دینا لیکن آج کل ایسے ہوتا ہے کسی کو سن لینا بہت بڑی بات ہوتی ہے بہت کلی کسی کو کنسول کر لینا کسی کو تسلی دینا کسی کو تھوڑے سے ٹائن کے لیے سائی لیکن ریلیکسڈ فیل کروانا آپ کیا سمجھتے ہیں نیکی کیا ہے نیکی کیا ہے میں اس کو ڈیفائن کروں گا نیکی کیا ہے نیکی وہ نہیں ہے جو آپ کرتے ہیں یا بتاتے ہیں ٹھیک ہے اب اس کو میں ڈیفائن کرتا ہوں اپنے ہی لائف کے ساتھ ہم نے آج سے تقریباً دو سال پہلے کی بات ہے کہ ہم نے ایک ایسا کام کرنے کا سوچ ہے جس کے ذریعے ہر کسی کی مدد دو اس پر ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ مسلمان ہے وہ ہندو ہے وہ عیسائی ہے وہ کسی بھی طبقے سے تعلق ہے ہم نے سب کو اکٹھا کرنے کے لیے ایک پلان بنایا کہ کونسی ایسا ایک پیٹ فارم ہے جس کے ذریعے ہم سب کو اکٹھا کر کے خدمتیں خل کر سکتے ہیں جس کو آپ کہتے ہیں نیکی نیکی کر سکتے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں اور ہماری یوت یہ سمجھتی ہیں نیکی وہی ہے جو ہم کسی مسلمان کے ساتھ کر دیتے ہیں دو نمازیں پڑھ لیتے نیکی روزے رکھ لیتے نیکی حج کر لیتے نیکی نہیں نیکی اس چیز کا نام نہیں ہے یہ تو عبادت ہے یہ تو ہم پر فرض ہے نیکی وہ ہے اب آپ کو اسی کے ساتھ نیکی کرتے ہیں تو اگلا بندہ کہہ یہ بندہ نیک ہے یہ نیکی نہیں ہے اگلا بندہ کہہ یہ یہ بندہ اس بندے کے ساتھ جتنا میں رائل ہوں میں اس کے ساتھ ایزیلی وی میں بات کر سکتا وہ مثال کے طور پر ہم نے جب خدمت خلق مت خلق کا نام لیتے ہیں یا نیکی کا نام لیتے ہیں اس سے ہم نے ایسے کیا کہ ہم نے کہا کہ خدمت خلق کیا ہے ہم اس کو سمجھتے ہیں ڈیفائن کرتے ہیں خدمت خلق ہوتی گیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مثال کے طور پر جو واقعات ہمیں ملتے ہیں سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ ہم جیسے کتے کو پانی پلا دیا وہ جو ایک بوڑیا تھی وہ جو کوئے سے پانی بلی کو پانی پلا دیا تھی یعنی ایسے بہت سارے واقعات ملتے ہیں ہم کہتے ہیں یہ ہے میں نے خدمت خلق لوگوں کے اندر کیسے ایڈ کی کیونکہ ہماری آج کل جو یوتھ ہے جو جنریشن ہے وہ خدمت خلق کو نہیں سمجھتی وہ خدمت خلق سے اتنی متنفر ہو گئی کہ وہ خدمت خلق کے قریب بھی نہیں جاتی آپ کوئی اسلامی پروگرام کر لیں تو مجھے بتائیے گا کتنے لوگ آتے ہیں اگر یہی ڈسکو ہو جائے گا میں کہتوں جگہ ہی نہیں ہوگی بیٹھنے کی تو ہم نے خدمت خلق کا انصر ایسے کی ہم نے سب سے پہلے میڈیکل فیلڈ لی سب سے پہلے میڈیکل فیلڈ کے انتخاب کی اور ہم نے کہا ہم ایسے ویلیج اور ایسے ایریاز میں جاتے ہیں جہاں نہ کوئی ہسپیٹل ہے نہ کوئی کلینک ہے نہ کوئی ڈاکٹر ہے وہاں گئے تو ادھر آپ جا کے ہمارے پیجز پر دیکھیں گے لائی ٹو لائی فانڈیشن پر ایسی جگہ نہ کوئی بندہ جا سکتا ہے نہ تصور کر سکتا ادھر ہم نے دس لوگوں کی ایم بی بی ایس کی ٹیم لے کے گئے جس میں دس سرویسز تھیں ایلٹرسون جیسا ایلٹرسون بھی کروایا جو لیڈیز کا مین ایشوز ہے وہاں کروایا اور ڈاکٹرز کو بتایا کہ آپ اپنی فیلڈ کے مطابق اگر ہمیں ٹائم دیں گے اور اس خدمت کے خلق میں جڑیں گے تو اس میں ایک تو آپ کا اپنا ایکسپیننس آئے گا اور دوسری بات ہے لوگوں کی مدد ہوگی اور اپنے پیشن کے مطابق اپنے پیشن کے مطابق آپ لوگوں کی مدد کریں گے اور یہی آپ کے لئے جنت کا باعث بنے گی پھر یہاں تک پھر ہم نے وہ کلا کے پاس گئے وکیلوں کے پاس گئے وکیلوں کو کہا کوئی کیس آجاتا ہے جو بندہ استطاعت نہیں رکھتا آپ کو پیسے دینے کی ٹھیک ہے آپ نے یہ نہیں کرنا کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کرنے کی یار اس کو میں نے دس ہزار دے دیا اس کو بیس ہزار دے دیا یعنی ہم ایسے کام نہیں کر سکتے کہ ہمارے لئے مشکل ہو ہم اپنے پیشن کے مطابق ایسا کام کر دیں کہ وہ ہمارے لئے آخرت کے لئے عجر کا باعث بنے نیکی کا باعث بنے جن جن فیلڈز میں دیپارٹمنٹ سے جو پڑھا لکھا طبقہ تو ان کو بتایا کہ آپ نے اپنی فیلڈ کے مطابق خدمت کرنی ہے یہی خدمتیں خلقے یعنی آپ نے مختلف دیپارٹمنٹس کو مختلف فیلڈز کے لوگوں کو انگیج کیا اپنے کام کے ساتھ اس طریقے سے سوشل ورکنگ بھی ہو گئی ان کا ایکسپوزر بھی گین ہو گیا ایکسپیرینس آ گیا ساتھ ساتھ نیکی میں بھی شامل ہو گیا بہت خوب آپ نے بڑا اچھا کام کیا ہے نو ڈاؤڈ ڈاکٹر محمد اقبال چشتی ہمارے ساتھ موجود ہیں اردو ارائبک انگلیش اور فارسی میں مختلف آرٹیکل لکھ چکے ہیں سب سے پہلے تو لینگویجز کی بات کر لیتے ہیں ویری امپورٹنٹ پوائنٹ اکثر اکتے ہیں ہم ینگسٹرز کی بات پرے رہے تو کہیں نہ کہیں اردو پہ سٹک ہو گئے انگلیش پہ سٹک ہو گئے اور کہیں نہ کہیں اپنی ہی زبان پر سٹک ہو گئے تو مختلف لینگویجز پہ کمانڈ حاصل کرنا آپ کیا سمجھتے ہیں کتنا ضروری ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بارے دیگر آپ کا امی کے قلب سے ممنون کہ آپ نے اس اہم اور ناغذیر موضوع پر ڈسکشن کے لیے مجھے اس کا انتخاب کیا لینگویجز کے حوالے سے جہاں پہ بات ہوتی ہے یہ دیکھیں بڑی سیمپل سی بات ہے ایک ہم پوٹیشن بھی دیتے ہیں کہ وہ چلا ہنس کی چال اپنی چال بھی بھول گیا یہ مجھے ابھی ذہن کے اندر ایک کلک کوئی بات لینگویجز کا جہاں تک تعلق ہے تو آج سے اگر ہم ایک سو سال ایک صدی ہی صرف پیچھے جائیں تو ہمیں بیفور پارٹیشن کی بات ہے بلکہ آفٹر پارٹیشن کے بھی بات ہے کہ ہر گھر کی جو آنا وہ فارسی زبان اس کے اندر بڑی ایزیلی بولی جاتی تھی تو ہمارے جو پیرینٹس تھے ان کو جو آنا بڑے اچھے طریقے سے فارسی زبان و عدب کے اندر مہارت ہوا کرتی تھی ایون آپ پرانے بزرگان دین کی کتابیں دیکھیں ان کے اندر فارسی ایک جس کو کہتے ہیں پرائیمری لینگویجز کے طور پر لوگوں کو اصلاح اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف رسول اللہ کی دین کی طرف بلانے کے لیے استعمال کی جاتی تھی آج صرف فارسی ہی ناپید نہیں ہو چکی ہے آج اگر ہم دیکھیں اردو زبان کی جو سلاست ہے اس کے اندر جو روانگی ہے اس کے اندر جو جتنے بھی دکائے کو معارف ہیں اس سے جو ہماری لیٹس جو جنریشن ہے اس سے صرف نظر برتی ہے اور پہلو تہی کرتی ہوئی نظر آتی ہے مثال کے طور پر میں چونکہ سٹوڈنٹس کو لیکچر دیتا رہتا ہوں تو اقبال کا کبھی کوئی شیر پڑھ دینا تو ان کو ایسے جیسے کسی نے کوئی جیسے ہوئی نا کوئی چیز ایسے کوئی ٹیکہ لگا دیا ہو یا کوئی ایسے مطلب اقبال کا ہی نہیں پتہ ہے جو ہمارا اپنا ایک ورثہ ہے ہمارے انسیسٹرز ہیں اغیار تو ان کا اعتراف کرتے ہی کرتے ہیں کتنا اچھا ہوتا کہ اغیار ان کی تعریف اور ان کو اپریسیشن دیتے ہیں احباب بھی ان کو اپریسیشن دیتے ہیں اور عوام الناس میں جہاں پہ دیکھیں اقبال کی جو اقبالیات شعبہ ہے اس کے اوپر آپ فورن کنٹریز میں چلے جائیں کینیڈا میں چلے جائیں آپ انگلینڈ کے اندر چلے جائیں بقیدہ ایک شعبہ جات قائم ہے ایران میں آپ چلے جائیں اقبال کے بقیدہ شعبہ جات قائم ہے لیکن بدکسوتی سے ہمارے ہاں اقبال کو صرف ایک وہ بکری بچے کی وہ نظم جو ہے نا وہ باس اس کو بکری بچے سے شناسائی دے کے تو بچوں کو یہ پڑھا جاتا جبکہ ایسا نہیں ہے اقبال کی اگر سوچ اور فکر کا ان اکاس اگر ہم اپنے جنریشن کے اندر کرتے یہ ہماری جنریشن کا اردو کے حوالے سے جتنا بدحالی کا شکار ہے وہ کبھی بھی نہ ہوتی ٹھیک ہے اس حوالے سے مزید بات کرتے ہیں گفتگو اپنی جاری رکھیں گے لیکن ایک چھوڑے سے بریک کے بعد آپ نے کہیں نہیں جانا ہمارے ساتھ رہی گا ویلکم بیک آپ دیکھ رہے ہیں روحی ایک ٹین بریک کے بعد ہم آ چکے ہیں واپس ایک دفعہ پھر سے آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر محمد اقبال چشتی لیکچرر اسلامیک اینڈ ارابک لینگویج آرٹیکل رائٹر ہیں ریسرچر ہیں ریسرچ پر بھی بات کریں گے اور سب سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں نیشنل اور انٹرنیشنل لیول پر مارزِ وجود میں آنے والی پہلی ایک ریسرچ پہلی ایک کتاب مولودِ کعبہ مولا علی علیہ السلام بات کریں گے اس حوالے سے آپ کی اس کوشش کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے کیا رسپونس ملا آپ کو اس پر بہت اچھا سوال کیا آپ نے جی کہ مولا کائنات مولا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ و کررم اللہ وجہہو کی حوالے سے یہ ایک خدمت کے طور پر یہ کتاب پیش کی گئی ہے تو جہاں پہ لوگوں کا ایک آپ نے ایک رسپونس کے حوالے سے پوچھا تو رسپونس اس کا ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے آیا ہے تو ابھی اس کا سیکنڈ ایڈیشن جو ہم پبلش کروانے جا رہے ہیں تو یہ ایک دو تین ماہ کے اندر اندر ابھی لوگوں کو اس طرح جس طرح ہوتا ہے تقریب رنمائی وہ بھی نہیں کی یعنی کہ جتنے بھی احباب کچھ خاص خاص تھے انہوں نے ہی اس کو اتنا پڑھ کے اپریسیشن دی اس کو پذیرائی ملی پذیرائی کیوں نہ ملے کہ یہ کس ہستی کے بارے میں لکھی گئی ہے جن کا ذکر کرنا ہی عبادت ہے جن کا ذکر کرنا جن کو یاد کرنا جن کو دیکھنا اور جن کا تذکرہ کرنا یہ حضور علیہ السلام نے اس کو عبادت قرار دیا ہے پھر یہاں پر ایک بات میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ یہ چونکہ ایک ریسرچ لیول کی انٹرنیشنل ریسرچ لیول کی کتاب ہے اس طرح کی اور کوئی کتاب لکھی نہیں گئی ہے کیونکہ آپ نے ایک ریسرچ کے حوالے سے بھی آپ کا کوئیسٹن آئے آگے تو ریسرچ سے بسیکلی میں یہاں پہ اتنا کہنا چاہوں گا ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جب آپ ریسرچ کرتے ہیں تو آپ موسٹلی جو ریسرچر ہیں لیٹس جو آج کل کے دور میں مارے پاکستان میں ہیں وہ سیکنڈری سورسز پہ اعتماد اور سکہ جو ہے نا وہ بروسہ کرتے ہیں بلکل جبکہ ایسا نہیں ہے آپ کو جب ایک چیز پرائمری سورسز سے مل رہی ہے آپ کو قرآن سے اس کے بعد آپ کو سیاہ ستہ سے سیاہ عربہ سے مسننفات سے مسانید سے معاجم سے یہ پرائمری سورسز ہیں بلکل ان سے آپ کو ایک چیز مل رہی ہے تو آپ سیکنڈری سورسز کی طرف آپ کا رجوع کرنے کا چھے مانہ دارد یعنی ریسرچ کا یہ پہلا پرنسپل ہے کہ آپ کے پاس پرائمری سورسز موجود ہیں تو آپ ان کو یوٹلائز کریں بلکل اس کے بعد اگر ہم آتے ہیں تو جتنے بھی ہمارے آئمہ ہیں انسیسٹرز ہیں فور فادرز ہیں ان کا یہی طریقہ کار اور میتھڈالوجی ان کی یہی رہی ہے آج کے دور کے اندر یہ ریسرچ میتھڈالوجی کیا کہ لفظ دلیا جاتا ہے تحقیق و تدوین کا طریقہ کار اور یہاں پہ میں ایک اور ایڈ کرنا چاہوں گا دوزار بارہ کے اندر وینہ ایوازا سٹوڈنٹ ایٹ پنجاب یونیورسٹی وہاں پہ ڈاکٹر خالق دد ملک اب تو ان کی وفات ہو گئی ہے تو ان کے ساتھ تحقیق و تدوین میں طریقہ کار ان کے اندر میں ایز ایسسٹنٹ ہوں ان کی کتاب میں اس کے اندر بھی میری سپیشلائزیشن ہے میں ان کا ایسسٹنٹ ہوں وہ کتاب بھی آپ نیٹ کے اوپر لکھیں ٹھیک ہے تحقیق و تدوین اسلامی اور سوشل سائنسی ظلوم میں تحقیق و تدوین کا طریقہ کار اس کے اوپر میرا نام بھی محمد اکبال جشتی تو میں یہ بس یہ کہنا چاہوں گا کہ جو پرائمری سورسز ہیں ان کی طرف رجوع کیے بغیر آپ ریال اور ایکچول ریسرچ سے استفادہ نہیں کر سکتے ہیں جب تک آپ ان کی طرف رجوع نہیں کر سکتے ہیں بلکل ٹھیک ٹھیک ہے اس حوالے سے مزید بات بھی کریں گے چونکہ وقت ہمارے پاس تھوڑا سا کم ہے تو میں چاہتی ہوں کہ آپ ابھی ہی لوگوں کو کوئی پیغام دے دیں ریسرچ پہ بکرز آپ کے سامنے بھی ہے ہمارے سامنے بھی ہے کہ ہمارے پاس ریسرچ پہ اتنا کام نہیں ہو رہا کیوں نہیں ہو رہا طلق اور ریالیٹی پر میں اپنی جملہ ایک بولوں گا میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ریسرچ کریں مکھی پہ مکھی نام آریں نئی چیز دیں حوام الناس کو کریشن دیں انویویشن دیں انویویشن دیں کریشن دیں اور میرے آپ کو آرٹیکل جتنے ملیں گے الحمدللہ سوشل میڈیا کے اوپر بھی میں نے لکھا ہے قرآن و حدیث کے ساتھ ان کو اتصال کر کے ربط مربوط کر کے میں چیزیں لکھتا ہوں تو میں یہی کہنا چاہوں گا کہ نقل ٹھیک ہے لیں آپ سورس لیں آپ جو ہے نا وہ کوٹیشن لیں لیکن آپ ایسے کیا یہ چیز ہے کہ آپ آدھا جو ہے نا آرٹیکل لیا آپ آدھی کتاب ہی آپ لوگوں کی چوری کر کے جو پکڑ پکڑا کہ آپ کوپی پیسٹ کرتے جائیں اس کو پلیجریزم کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے تو یہ چیز ٹوٹلی اس کو میں بلندر کاؤں گا ایسا نہیں ہونا چاہیے وہ تو جو محقق گزر چکا ہے اس کی طرح جو ہے نا استراب اور کلکانو استراب میں آ جاتی ہوگی کہ اس بندے نے میرے ساتھ کیا کیا ریسرچ میری ہے اور سارا کریڈٹ آپ نے لے لیا آپ لے کے جا رہے ہیں بلکل ٹھیک آج کل تو ویسے ہی جو ہے نا وہ چیزیں اتنی نیٹ ہے پاسٹ آ گیا ہے اور انٹرنیٹ کا دور آ گیا ہے آج کے دور میں جو اندر جو نا یہ کوئی کرنا جو آسان نہیں ہے لیکن پھر بھی لوگ آج نہیں آتے ہیں تو اس کو ذرا ہاتھ فڑا سا ہورا رکھنا چاہیے بلکل تو کریشن کریں آپ کے مائنڈ کے اندر اپنی فکر اور اپنی سوچ کی اکاسی جو ہے وہ لوگوں کے پاس ٹرانسفر کریں بلکل تاکہ اپنی کلیٹن سامنے لائیں لوگ آپ کی فکر سے استفادہ کریں بلکل اور عوام کو اس سے فائدہ ہو اور وہ آگے جو ہے نا وہ آپ کی جو فکر ہے آخری جملہ وہ لوگوں کے لیے مشالے راہ بن سکے بلکل بہت اچھا پرگام بہت اچھی بات سادھ فریدی ہمارے ساتھ موجود ہیں رائزنگ سٹار کا اوارڈ بھی ملا کب ملا اس حوالے سے تھوڑا سا بتائیے گا بس یہ جو ہماری پیچھے ایکٹیویٹی تھی یہ جو ہم نے کام کیا تھا ایک یوت کے لیے ان کا مقصد یہ تھا جو یوت کام کریے پاکستان ان کی اپریسیشن کیا یہ ڈاکٹر سینس آپ کا ہم بہت شکریہ ادا کرتے ہیں جو فرس زند ہے ڈاکٹر طاہل قادری صاحب کہ یہ ان کی کاوشوں کی وجہ سے ہوا ہے کیونکہ آپ کے پاکستان میں یوت کو اپریسیشن نہیں دیا جا رہا تھا جس کی وجہ سے یوت کام کرتی تھی پھر میوس ہو کے چپ ہو کے پھر بیٹھ جاتی تھی وہ کہتی تھی فائدہ کیا ہے جب ہمیں اس کی اپریسیشن ہی نہ ملے جب بھی آپ کوئی کام کرتے ہیں تو اس کا صلح تو ضرور ملنا چاہیے تو اس لیے انہیں ایک ایک ٹیم تیار کی پورے پاکستان میں اور پورے پاکستان سے جتنے بڑے اچیور تھے سب کو کٹھا کیا اور سب کو اوارڈ دیا تو اب سعاد کا گول کیا ہے سعاد نے کیا کرنا ہے میرا گول اتنا سمپل سا گول ہے اور میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں میرا گول یہ ہے کہ میں نے ایسا کام کرنا ہے جب اس دنیا سے جانا ہے اتنا کام کر جانا ہے کہ لوگوں کو شعور دے جانا ہے کہ خدمت خل کا اکثر مقصد کیا ہے لوگوں کے ساتھ کیسے تعاون کرنا ہے ہم نے وہ جو ہمارے اندر ایک چیز پائی جاتی ہے جو شروع سے ہندوستان سے ہمارے اندر ایڈ ہو گئی کہ ہم نے ہر کسی سے حسد کرنا شروع کر دیا بخل رکھنا شروع کر دیا تو اس سے دور ہو کر ہم مخلص ہو کر لوگوں کے ساتھ چلیں گے اور لوگوں کی مدد کریں کوئی بوڑا چل رہا ہو تو اس کا ہاتھ پکڑے روڈ تو کراس کریں گے کسی بوکھے کو نوالا تو کھلائیں گا اور رمضان شریف میں پچھلے رمضان شریف آپ کے ٹی وی کے توسط سے بتاؤں کہ ہم نے سٹوڈنٹ میں ابھی سٹوڈنٹ ہوں سٹوڈنٹ لائر میں الحمدللہ ہم نے پانچ سو گھروں میں ایسے لوگوں کو کھانا تقسیم کیا اور وہ بھی اپنی پاکٹ منی سے جتنے سارے سٹوڈنٹ سب نے اپنی پاکٹ منی سے پانچ سو لوگ ایسے تھے جن میں سے سو سید تھے وہ ان کو صدقہ نہیں لگتا آپ کو پتا ہے وہ ہم نے اپنی پاکٹ سے ویسے ہی گفت جیسے توفہ نہیں دیتے توفہ دے دی اور چار سو لوگ ایسے تھے جن کو ہم نے کوویٹ کے اندر کوویٹ کے اندر کھانا دی اور پورا مہینہ کھانا دی ان کو کیا بات ہے اور یہ نا کوئی احسان نہیں کرتے ہم نے یہ نہیں کرنا کہ کسی کو ایک دفعہ راشن دے دیا یا ان کو لط لگا دی کہ وہ ہمارے سے جوڑے رہے ہیں ہم ان کو ایسی چیز دینا جاتے کہ کوئی ٹائم بوت تھوڑا میں ایک چیز ایڈ کر دے پلیز بلکل کریں ہم نا لوگ کو ہنر دینا جا رہے ہیں ہن ہنر دینا جا رہے ہیں ان کے دو تین ہمارے پاس جو پلان ہے فیوچر وہ آپ سے شیئر کر دیتا ہوں یہ فرس ٹائم ہے جب شیئر کرنے لگوں ہم نا مثال کے طور پر کسی کو شاپ بنا کے دینا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں سے ہماری فاؤنڈیشن کی بھی اننگ ہوگی اور اوپر سے ان کو بھی اننگ ہوگی جن کو ہم کام لگا کے روزگار دے رہے ہیں دکان بنا کے دے دی دکان بنا کے دی آپ دکان چلائیں ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے اور جو اب ہماری جنریشن کو بھی یہی میسیج کرنے لوگوں کے لئے آسانیا پیدا کرو جب آپ لوگوں کے لئے آسانیا پیدا کرو اللہ آپ کے لئے آسانیا پیدا کرو بلکل بے شک جہاں جہاں تک آپ کی رسائی ہے آپ وہاں تک کام کر رہے ہیں جو لوگ انیمپلوئیڈ ہیں اور آٹومیٹکلی دیٹس ٹو کرائیم اور کریمنل ایکٹیوٹیز مایوس ہو جاتے ہیں ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں کام نہیں ہے روزگار نہیں ہے ارننگ نہیں ہے تو آٹومیٹکلی آپ کا مائنڈ اور آپ کی جو ڈیلی پریکٹسیز وہ نیگٹیو ہو جاتی ہیں آپ نے ان کو بہت اچھا کام پہ لگا دیا ہے اور بہت اچھا کام دیا ہے کیا پیغان دینا چاہیے ہم نے ابھی سیشن کر رہے ہیں کہ یوت اپنے گول کیسے سیٹ کر سکتی ہماری یوت میوس ہو جاتی ہے ہماری یوت کو ہم ایک تارگٹس گول بتانا چاہیے کہ ہم گول کیسے سیٹ کر سکتے ہیں مثال کے طور پر کوئی گریجویشن کرنے کے بعد اس کو یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ میں نے سی ایس ایس کرنا ہے میں نے لیکچرار بننا ہے میں نے انجینئر بننا ہے پتہ نہیں کونسی فیلز میں چلے جاتے ہیں اصل مقصد پیسہ کمانا نہیں ہے تعلیم سے ہم یہ سمجھانا چاہتے ہیں تعلیم پیسے سے بلکل مترادف ہے پیسے کا تعلیم سے تعلیم کا تعلیم کا تعلیم شعور کے ساتھ ہے جو دیزن ہم اس بات کو سمجھ گے ہم یہ کچھ ٹارگٹ سیٹ کرنا چاہ رہے ہیں انشاءاللہ پھر انشاءاللہ آپ سے انشاءاللہ انشاءاللہ بہت شکریہ ساتھ فریدی آپ آئے بے شک تھوڑا سا ٹائم دیا لیکن بہت سارے چیزیں امپورٹنٹ چیزیں آپ ایڈ کر گئے دکٹر محمد اقبال چشتی آپ کا بہت بہت شکریہ آپ تشریف لائے نیکی کے حالے سے اگر میں آپ کے پاس ٹائم ہو تو دو جملے صرف ایڈ ترہ آپ کے روحی ٹی وی چینل اور آپ کی توسط سے نبی دوالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹ کے جب تو وہ کرے تو تیرا دل اندر سے خوش ہو جائے بہت خوف تو آپ کے چینل کے توسط سے ہمیں اس کو اپنے اوپر اپلائی کرنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں ملکل ٹھیک اپنا محاسبہ کرنا چاہیے اپنے عمال کا مواخضہ کرنا چاہیے اور اس کو چیک اینڈ بیلنس کرنا چاہیے اکاونٹ بیلیٹی بہت ضروری ہے بہت شکریہ آپ دونوں کا آپ تشریف لائے وقت دیا اور ہمارے ساتھ اگلے سیگمنٹ میں کونسے مہمان کونسی پرسنالٹیز موجود ہوں گی جو ہم سے باتیں کریں گی اور بہت سارے چیزیں ایمپورٹنٹ چیزیں ایڈ کریں گی بریک پر چلتے بریک کے بعد واپس آئیں گے پروگرام کو جاری درکھیں گے ویلکم بیک آپ دیکھ رہے ہیں روہی ایڈ ٹین پروگرام کے دوسرے سیگمنٹ کا ہو چکا ہے آغاز اور اس سیگمنٹ میں اپنے پروگرام میں پروگرام کے اس حصے میں آپ تمام دیکھنے والوں کو سننے والوں کو خوش آمدید کہتے ہیں اس سیگمنٹ میں جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں پہلے تو ان کا بہت بہت شکریہ کہ وہ تشریف لائے اور اپنے خطے کی بات کرتے ہیں اپنی زبانوں کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو سرائی کی زبان کو ہم کیسے اگنور کر سکتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں شفقت بزدار صاحب سرائی کی شاعر ہیں اور توانسہ سن کا تعلق ہے آج ہمارے پروگرام کا حصہ بنے ہیں مہمان بنے ہیں اسلام علیکم کیسے ہیں آپ علیکم سلام بلکل خیریت سے ہیں توانسہ کی کیا حالات ہیں توانسہ انشاءاللہ بہت اوپر جا رہا ہے ترقی ہو رہی ہے ہاں جی ہر طرح کی پس مانگی دور ہو رہی ہے اور چیف منسٹر پنجاب کی توجہ کا مرکز ہے توانسہ شریف چلیں پھر تو ہمیں تسلی ہے کہ توجہ کا مرکز ہے میں نے بہت پہلے ایک گیت لکھا تھا ریڈیو پاکستان ملتان سے نشر ہوتا رہتا ہے لگ آمی تو توانسہ شریف جانی ہو وہ ایک شاعر کا خواب تھا لیکن اب اس کو تعبیر بخشی جا رہی ہے موجودہ بہت اچھی بات ہے آپ سے مزید باتیں بھی کریں گے شاعری بھی سنیں گے سرائی کی زبان کے حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے کیا اپینین ہے اس حوالے سے بات کریں گے ہمارے ساتھ دوسرے مہمان موجود ہیں حفیظ الرحمان سویا جو کہ ایڈوکیشنسٹ ہیں ماہر تعلیم ہیں اسلام علیکم خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو اپنے پروگرام میں کیسے ہیں آپ میں ٹھیک ہوں برکر ٹھیک ہیں حریعت سے ہیں ابھی ابھی گزرا ہماری مادری زبان کا عالم دن کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے مادری زبان تو ہماری گھر کی زبان ہے ماہ کی گود کی زبان ہے اسے تو ہم ہر سال مناتے نہ رہیں اسے لاغو بھی کریں ہیں بلکل آپ اس رہ کی خیتے کی یہ ایک سمجھو کہ ضرورت ہے اور ہم نے اسے سکولوں میں بھی جاری رکھنا ہے سکولوں میں مادری زبان نہیں پڑھائی جاتی بچہ جب سکول میں آتا ہے وہ مادری فطری زبان سے واقف ہوتا ہے ماہ کی زبان سے تو اسے ڈریکٹ اردو زبان یا انگلیش یا باقی زبانوں پہ اسے پڑھائی جا رہا ہے تو اسے مشکل ہو جاتی ہے بلکل تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے خطہ جو ہے جو سریکستان بنا تو نہیں ہے لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ بند چکا ہے تو اس میں سریکی زبان ابتدائی زبانوں میں اسے شمار کیا جائے بلکل تاکہ بچے کو آگے بڑھنے میں تنگی نہ ہو یعنی اس کو کورس کا حصہ بنایا جائے کورس کا حصہ بنایا جائے چینہ کے اندر چینی زبان ابتداء میں ہوتی ہے باقی ملکوں میں بھی اسی طرح ہیں لیکن ہمارے ملک میں یہ ایک پرابلم ہے کہ مادری زبان کو پس پردہ ڈال دیا گیا ہے اہمیت نہیں دی گیا ہے پنجابی زبان کو تو اہمیت دی گئی ہے اوپر پنجاب میں لیکن یہ جنوبی پنجاب سرنجاب سریکستان اس میں سریکی زبان کو کوئی اہمیت نہیں دی جائے بلکل ٹھیک شفقت بزدار صاحب آپ بتائیں مادری زبان کا عالمِ دن ابھی گزرہ ہے کیا کہیں گے اس حوالے سے بڑی خوشی ہے کہ اصلاح پر یہ چاہنا ہے کہ سعادی مادری زبان ہر بیلے ہر وقت ترقی دے زینے ایمے تائے کرنی رہا ہے دن رات جناب دن دگنی رات چوگنی ترقی کرے اللہ کرے اللہ کرے میں ایک سریک کو لکھیا ہی کہ جائے بولی وچ ماں مر خٹڑی دیندی رہ گئی لولی جائے بولی وچ ماں مر خٹڑی دیندی رہ گئی لولی او بولی دا شان گھٹے نہیں مردہ نہ مروان مادہ نہ فرما کیا بات ہے کیا بات ہے کیا کہیں گے پیزر ایمان صاحب بہت اچھی باتیں کی ہیں جی ہم تو اس کے کوشش کرتے ہیں کہ سریکی خطہ ہے تو اس کی پہچان جو ہے حالانکہ یہ سریکی زبان بہت پرانی زبان ہے پاکستان میں تقریبہ اسی زبانیں بولی جاتی ہیں تو سریکی کی بہت اس میں اہمیت ہے اور اس کی چالیس ہزار سال پرانی تاریخ ہے یہ مختلف زبانوں سے ملی ہوئی ہے سندھی بروہی بارکھانی پنجابی اس سے ملی ہوئی ہے درابری زبان اس کا حصہ ہے لیکن اس کی اپنی ایک پہچان ہے اور اس پہچان کے سے اس کی اپنی ایک ثقافت بھی ہے لباس میں دیکھیں تو شلوار کمیز پگڑی چادر لنگی ٹوپی اس میں شامل ہے اور اگر ہم اس کی خوراک کی طرف آئیں تو سرسوں کا ساگ سوہانجنا اور مطلب باقی چیزیں اس میں شامل ہیں تو یہ اس کی ایک اہمیت ہے اور اس کی اہمیت کو ہم جتلا نہیں سکتے بلکل ٹھیک ہماری کوشش ہے کہ یہ اس سریکی صبح بنے اور یہ سریکی جو ہے مادی زبان سکولوں میں بھی لاغو ہو جائے اس کا نصاب گائی سا بن جائے تاکہ بچوں کو جو بچہ وقت ضائع کرتا ہے دوسری زبانیں سیکھنے میں ہچ کچارٹ پیدا ہوتی ہے تو وہ ختم ہو جائے بچہ آسانی کے ساتھ اس زبان کو پک کرے اور ہماری بیرل اقوامی زبان جو رابطے کی زبان ہے وہ انگلیش ہے اور ہماری اردو تو ویسے ملک کے اندر ہے لیکن سریکی ہمارے کتے کے لئے ایک ضروری زبان ہے بلکل جس خطہ میں ہم رہتے ہیں اٹلیسٹ وہ زبان تو ہمیں آنی چاہیے اس میں تو کمانڈ ہونا چاہیے آنی چاہیے اور یہ کتب بہت بڑا ہے بہاور پور ڈویزن ہے ملتان ڈویزن ہے دیرہ غازی خان ڈویزن ہے ڈی آئی خان سرگودہ کے کچھ علاقے بکھا اور میاں علی یہ سارے سریکی کی بلٹ ہے خانوال تک سریکی جاتی ہے تو یہ زبان کی وجہ سے مار کھا رہا ہے اس کی زبان اس کو پذیرائی ملنی چاہیے اور زندہ رہنا چاہیے آپ ایڈوکیشنسٹ ہیں ماہر تعلیم ہیں ہم آپ سے اپنی باتشیف کا گفتگو کا آغاز کریں گے ایڈوکیشن سسٹم پر بات کریں گے بکرز اس کو ہم اگنور نہیں کر سکتے بچوں کی تعلیم و تربیت میں آپ کیا سمجھتے ہیں سرائی کی زبان کا کتنا اثر ہے ٹھیک ہے میڈم جی اسازہ کا بھی اسی طرح کردار ہونا چاہیے بچہ جب گھر سے پڑھنے کے لیے آتا ہے آگے پھر اسازہ اسے اردو میں یا انگلیش میں بات کرتے ہیں تو اس کے لیے بڑی پرابلم ہے اسازہ کو چاہیے کہ وہ اس کی سطح پر آکے ماں بولی زبان کی سطح پر آکے اسے مثالیں دیں تاکہ وہ بچہ جتنی مشکلات ہیں اسے آسانی کے سر پر کر لے نہ کہ وہ مشکلات میں گرہ رہے اس وجہ سے ہمارا خطہ بہت پسماندہ رہ گیا ہے اور جو آگے جنوبی ہے آگے اپر پنجاب ہے وہ آگے سے آگے بڑھ گیا ہمارا خطہ ویسے کا ویسے رہ گیا کیونکہ ہمارے اس میں بچوں کو ہچکچاٹ ہے بچوں کو پریشانی ہے بچوں کی ماں بولی زبان پر اہمیت ہی نہیں ہوتی تو بچہ درہ رہتا ہے اس در کو ختم کرنا ہے تو ہم نے اپنی زبان کو لاکھو کرنا ہے اور وہ ہے ہماری مادی زبان سرے کی بالکل صحیح شبطت بزدار صاحب آپ کی شیروشائری کا ہم ذکر کریں تو یہ کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو شیروشائری کرتے ہوئے کتنی عرصے سے کر رہے ہیں میں تقریباً پجہ سال کروں پجہ سال بہو زیادہ عرصہ ہے ٹھیک ہے اتا کرینے جو فقر فاکے فقیر اون بے نیاز دا ہا اتا کرینے جو فقر فاکے فقیر اون بے نیاز دا ہا مرید اقبال سو کری دا مداہ احمد فراز دا ہا میں پچھلے چالی برست ہوں دھرتی دے وین لکھ دا دے درد لکھ دا میں پچھلے چالی برست ہوں دھرتی دے وین لکھ دا دے درد لکھ دا سنیان ہاں لوگ سانچ دی میں محاصوبہ محاصدہ کیا بات ہے کیا بات ہے اچھا آپ نے مزہیہ شائری بھی لکھی ہے مزہیہ شائری پی اُستاد تے ما اُستانی میرا شیری مجموعہ باقیدہ کتابی شکلی پہلی کتاب مزہیہ شائری دی تنزدہ ترکائیہ مزہیہ اُن دے ویچ مختلف اصناف شائری کو میں پیش کرنا ہے ٹھیک ہے تو تھوڑی سی مزہیہ شائری ہو جائے جی کچھ سنائیں ایک جنگ مشہور نظم نو تے سستہ جھیڑا ہے ایک بھئی مشہور نظم فرمیشن بہت سارے ہیں شادی کو نو میں ہوا رہا چنگا ہے یہ یہ سنائے سدا روگ لیندی ہے اپنی جوانی جوانی وی کبز اور کوری تے فانی سنے دا ہنجے میری سن دو کہانی ہے اپنے بزرگان دی کل مہربانی میرے کن کھا گیاں دادی تے نانی جو بیٹھی یہ اکبال ری خان دانی تیرے خواب دے دی یہ خوابیں دی رانی سنوبر دے وانگو ہسی کا اٹکانی میں کر گی تھا اکرار حاکل زبانی پیچھے ہور نازل تھائی ناگہانی میں کو راس آئی نہ او شب سوانی اجھیں سوچ لے توں اندھارا چنگا ہم اشادی کنوں بس کوارا چنگا ہم ٹھیک ہو گیا حفیصور امان سویہ صاحب کیسے لگی آپ کو شایدی مجھے تو بہت اچھی لگی میں تو ان کا میری نینٹی ٹو سے میٹرک ہے تو میں سنتا تھا ان کے یہ گانا جو انہوں نے ابھی بتایا ہے اللہ دیوی نہ کوئی تکلیف جانیا نگاہ میں دوستوں سے شریف جانیا تو میری حسرت تھی کہ میں اس بندے کو ملوں لیکن کوئی ایسا محول نہیں بنا میں نہیں مل سکتا پچھلے عرصے میں گیا لئیے تو ایک دوست تھا ان کو ملنے تو مجھے اس دوست نے بتایا شفق بزدار صاحب کے بارے میں کہ وہ ادھر ہی ہوتے ہیں ریٹیر ہو گئے ہیں یہ اردو کے پروفیسر ریٹیر ہو گئے ہیں ابھی گورنمنٹ ڈگری کا لئیہ سے تو میں نے کہا میری ملاقات کرائی جائے خیر میں وہاں گیا انہوں نے میری بڑی عزت کی مجھے ملے گپ شپ ہوئی اور میرا وہ خواب جو تھا تیس سال والا وہ پورا ہو گیا کیا بات ہے ایسا لگا آپ کو بہت اچھا لگا مجھے تو ہمارے مدلس ثقافت کے ورثے روحی سادے من پسند چائنہ لیں وسیب دا چائنہ لیں یقین کرو پہلے انکر آراد ملگانی صاحب بہت سارے دوستیں ذریعے پیغام بھیجینے رہیں میں نہیں پہنچ سکا ملے خفیص سوئے ایسا ہے بھنگی محبت شفقت لیکن ہی گزارش کرے سا یہ جنہا سیڈیا ہی ایسا جب آلے اینے دل باستے یہ تجربہ ٹھیک نہیں وہ جلد تبدیلی آئے گی آپ دیکھیں کہ تبدیلی آئے گی لفٹ لفٹ خراب ہے تھوڑی تھوڑی سے ٹیکنیکل ایشوز ہیں لیکن انشاءاللہ جلد ٹھیک ہو جائیں گے جس گیت کی بات ہو رہی تھی میں تو وہ گیت بھی سننا چاہوں گی لیکن اس سے پہلے افیسر ایمان صاحب آپ سے ایک سوال ہے اسازہ کے کردار کے حوالے سے آپ بات کریں جو کہ بہت ایک نکتہ ہے اور اس پر بات کرنے کی بہت اشد ضرورت ہے ٹیچرز کا بڑا رول ہوتا ہے پروفیسر صاحب ہی ہمارے ساتھ موجود ہیں تو کیا سمجھتے ہیں کہ تعلیم و تربیت میں تعلیم کی بات کریں تربیت کی بات کریں زیادہ وقت بچہ گھر سے زیادہ سکول میں گزارتا ہے ٹیچرز کے ساتھ گزارتا ہے اپنے منٹورز کے ساتھ گزارتا ہے تو کتنا اثر ہوتا ہے ٹیچرز کا اپنے سٹوڈنٹ کی پرسنالیٹی پہ میں اپنے اسازہ کو بھی یہ کہتا ہوتا ہوں کہ بچے خالی کیمرے کی طرح ہیں اور استاد جو ہے ان کا ایک مارڈل ہوتا ہے شخصیت ہوتا ہے تو استاد جتنا اچھا اپنے آپ کو پرفام کرے گا جتنا اچھے طریقے سے پڑھائے گا بچوں کی کمی کتائی کو کرے گا تو بچے اس کو پک کرتے ہیں تو استاد کو اپنا کردار اچھا رکھنا ہے تاکہ بچے زیادہ زیادہ اس سے سیکھیں استاد ششے کتنا ہے بچوں کے لئے تو بچے جو کچھ استاد بچے استاد کو اچھا ہی سمجھتے ہیں اور ساری خوبیاں استاد کے اپنانا چاہتے ہیں اس لئے استاد کے اندر جتنی خوبیاں ہوں گی بچہ ان سب کو پک کرے گا بچہ ان سب کو اپنائے گا بچوں کا ذہن تو بلانک ہے آپ اس پر جو لکھیں گے وہ لائف ٹائم اس کا نشان رہے گا تو ہم کہاں پہ لائک کر رہے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کمی کہاں پر ہے پس کچھ لوگ اس میں ایسے بھی شامل ہو جاتے ہیں جن کا یہ پروفیشن نہیں ہوتا وہ اسے ٹریننگ سے واقف نہیں ہوتے بی اڈ ایمل نہیں ہوتا تو وہ اچانک ہی آ جاتے ہیں بروزگار ہوتے ہیں ان کی سروس لگ گئی تو وہ آ گئے تو وہ کچھ کر نہیں پاتے پھر تو بچوں کو کچھ سکھا نہیں پاتے میں اکثر اسواد کو کہتا ہوں اگر کس طرح وہ آ بھی گئے ہیں تو اسے اپنا پروفیشن بنا لیں اس میں دلچسپی پیدا کر لیں تاکہ بچے جو گھر سے آئے ہیں سیکھنے کے لیے وہ بہت کوئی سیکھ کے جائیں نہ کہ وہ خالی جیسے آئے ہیں ویسے جائیں تو پھر وہ وقت کا زیادہ ہے والدین کے لیے بھی مسئلہ بچوں کے لیے بھی ہے اور آنے والی جو نسل ہے وہ کیا سکھے گی تو استاد کا بہت اہم کردار ہے تو استاد نے اپنی انتھا کوشش کرنی ہے بچوں کو آگے لے کے جانے میں بچوں کے کردار سازی میں بچوں کو معاشر گئی سا بنانے میں بہت اہم کردار ہے حبیش رمان صاحب اس سے پہلے سیکمنٹ میں ہم بات کر رہے تھے مختلف لینگویجز پر عبور حاصل کرنا یعنی آپ کو مختلف زبانوں پر کمانڈ ہونا چاہیے کتنا ضروری ہے کہ آپ کو فارسی بھی آنی چاہیے عربیق پر بھی آپ کو کمانڈ ہونا چاہیے اردو بھی ہو انگلیش بھی ہو نہ کہ آپ کسی ایک زبان پر سٹک ہو جائیں کیا سمجھتے ہیں کہ اس پر کتنا کام ہونا چاہیے میں آپ کو بتاؤں چار زبانیں تو لازمی ہیں ابتدائی زبان یا مادری زبان یا مامولی زبان وہ سریکی ہے وہ ابتدائی میں ہے وہ بچے کو سکھانی ہے تاکہ بچہ پک کر لے جب بچے کو سیکھنا شعور میں آ جاتا ہے کیونکہ ابتدائی میں جو کوئی سکھایا جائے گا وہ جلدی سیکھتا ہے اس کے بعد پھر اسے اردو سکھائی جائے اس کے ساتھ ہماری دینی مذہبی ہمارا قرآن پاک عربی میں ہے ہماری احادیث ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان عربی میں ہے تو ہم نے عربی سیکھنی ہے اور جب ہم نے بہر جانا ہے انٹرنیشنل طور تو پھر ہم نے انگلیش کو سیکھنا ہے انگلیش بھی ضروری ہے یعنی چار زبانیں میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک میں ضروری ہونی چاہیے باقی زبانیں تو رابطے کی زبانیں ہیں لیکن یہ چار زبانیں تو کسی حد اسے اگنور بھی نہیں کیا جا سکتا تو یہ اسازہ کا کام ہے سکولوں میں ہونی چاہیے اردو انگلیش اور عربی تو سکھائی جاتی ہے لیکن مادی زبان پر کوئی توجہ نہیں ہے اب 21 فیوری مادی زبان کا دن منایا جاتا ہے اس کے بعد بات ختم ہو جاتی ہے اور ہمارے اپنے جو لوگ ہیں انگلیش کی دور میں اپنی زبانوں کو بھی ختم کرتے جا رہے ہیں نہ انہیں اچھی طرح اردو آتی ہے نہ سرے کی آتی ہے وہ ایسے گرمہ ڈھو گئے ہیں کہ ان کا سارا حال خراب ہے اور آج کل بچوں پر بھی اگر ہم بلکل چھوٹے بچوں کی بات کریں سکولز میں زیادہ فوکس انگلیش زبان پر کیا جاتا تھا جو کہ ضروری ہے اس کی امپورٹنس ہے لیکن کہیں نہ کہیں وہ اردو سے بھی ہٹ رہے ہیں پنجابی سے بھی ہٹ رہے ہیں سرائکی سے بھی ہٹ رہے ہیں انگلیش زبان جو ہے نا ایک سبجیکٹ کے طور پر نہیں پڑھا جانا چاہیے ایک زبان کے طور پر پڑھانا چاہیے ہم اردو میں انگلیش کو شامل نہ کریں ہم ڈریکٹ انگلیش سیکھیں انگلیش بولیں اردو کی ساخت کو خراب نہ کریں اسی طرح ہم سریکی ہیں تو ہم سریکی بات کریں نہ کہ ہم اس میں انگلیش ملا لیں اب علمیہ یہ ہے کہ اس دور میں لوگ ہر اردو کے اندر انگلیش کو سریکی میں انگلیش کو ملا جا رہے ہیں جس سے یہ زبانیں بھی پسٹی کا شکار ہوتی جا رہی ہیں بلکل ان کی شرافت ختم ہوتی جا رہی ہیں ہمارے ساتھ کالر ہیں ملک کرشت مزفر گرسے اسلام علیکم کیسے ہیں آپ بالکل ٹھیک 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 ہے خیریت سے ہیں جی میڈم آپ نے شب سے بزارت آپ کو رفی صاحب سریکی کے لئے بلایا آپ کا پروگرم دیکھ کر دیت اور بہت بہت خوشی ہو رہی ہے بہت چکریہ ہمیں پروگرم کیا کھڑی تو ہم نے یہ ساتھ پوہ نفی صاحب سے یہ کہنا تھا ہم اپنے بچوں کو خوبصو چکا رہے ہیں اور اپنے زبان کو ہم بلوتے جا رہے ہیں اس کے اوپر دیتے ہیں ہمارے سانیم ہے اس کے بارے پوٹا جا رہا تھا ساتھ پوچھتا ہے ہم اپنے بچوں کو کیسے لے کریں ٹھیک ہے پروفیسر شفقت بزدار صاحب ہمارے ساتھ موجودہ ملکرشت آپ کا بہت شکریہ آپ نے بہت اچھا پوائنٹ آٹ کیا ہے شفقت صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے ایک بال میڈم صاحبہ گھر دے ویچ ایک جانور کو لے دے پوچھ دے کیا ہے ان کو سارے آدم یہ منج ہے یہ منج ہے جنوے بچہ سکول داخل تھی ان کو ٹیچر آ دے کہو بیٹا بے بھینس بے بھینس ٹھیک ہے بال کنفیوس تو ہو سی ظاہر ہے بلکل انہوں نے ذہن تقسیم بڑا معصوم بچہ ہوندے کہ اندر نہ گھاریچ منجے جب ہوئے اندھا سکولیچ بھینس ہے ٹھیک ہے انترہ دی یہ تجربات اسا ستر سال تو کریں گے سارے بالے کو سارے والدین تاتا نے سکولی سا کو داخل کیتا ہے سا کو اردو نہیں آنی سا کو انگریزی نہیں آنی ایسا اے بی سی کوئی چھٹی کلاس ہی ہے جی سا کو پتا چلیا ٹھیک ہے اس حوالے سے بات کرتے ہیں سرائی کی زبان کی اہمیت کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں ماہر تعلیم ہمارے ساتھ موجود ہیں اور سرائی کی شاعر پروفیسر شفقت بزدار صاحب تونسا سے ہمارے ساتھ موجود ہے پروگرام کا حصہ بنے ہیں اور چلتے ہیں ابھی بریک پر بریک کے بعد واپس آئیں گے جو مختلف اور چیزیں رہ گئے ہیں ان کو کور کرنے کی کوشش کریں گے ویلکم بیک آپ دیکھ رہے ہیں روحی ایٹین بریک کے بعد ہم آ چکے ہیں واپس ایک دفعہ پھر سے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروفیسر شفقت بزدار صاحب سونسا سے تشریف لائے ہیں ہمارے پروگرام کا حصہ بنے ہیں سرائی کی شاعر ہیں اردو کے پروفیسر بھی رہے ہیں اور ابھی ان کی ریٹائرمنٹ ہوئی ہے کچھ گیت جن کے حوالے سے بات ہو رہی تھی جب آپ سے گیت بھی سن لیتے ہیں باتیں تو ہوتی رہیں گی کچھ شیروشائری بھی کر لیتے ہیں سن لیتے ہیں کیا سنائیں گے ایک جگ مشہور کی تے اسادے لوک فنکار احمد نواز چھینے دی آوازی چھے کی میں میں تیرے بات گزارا ہوں کو آکھی کی میں میں تیرے بات گزارا ہوں کو آکھی بتنا تے بلا موڑ مہارا ہوں کو آکھی آویں تیرے ہاتھ سے جن آویں تیرے راسوں اے چاندنی ہے چار دیوارا ہوں کو آکھی آویں تیرے ہاتھ سے جن آویں تیرے راسوں اے چاندنی ہے چار دیوارا ہوں کو آکھی آکھی جو تیرے یار دہن حال ہے بھیڑا پھردہ ہے ودا شہر بزارا ہوں کو آکھی کیا بات آکھی جو تیرے یار دہن حال ہے بھیڑا پھردہ ہے ودا شہر بزارا ہوں کو آکھی لوکاں کنو سن دا ہی میرے کول تو سن من ان یاد میں کنو حال ہزارا ہوں کو آکھی کیا بات لوکاں کنو سن دا ہی میرے کول تو سن من ان یاد میں کنو حال ہزارا ہوں کو آکھی چاو پھیر میں گھل پین mı کھیڑے جاگوائیں دھرتی کو نورس گین بہارا ہم کوا کی کہیں مورت شفقت سرگھل میل نہ تھی وے کہیں مورت تکون جے وی سارا ہم کوا کی کیا بات ہے کیا بات ہے سرائی کی شاعری میں سرائی کی عدب میں آپ کا اتنا کام اتنی خدمات سرائی کی ثقافت کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے آپ کیا بتانا چاہیں گے ساری سرائی کی زبان اتنی رچ زبان ہے اتنی خوبصورت زبان ہے یقین کرو کہ میں اپنی قوت تخیر ساری دی ساری این زبان تصرف کی تھی پجہ سال میں بتی میں نازم لکھیے غزل لکھیے لوڑے لکھیں گیت لکھیں کچھ آرٹیکل لکھیں اپنی ماں بولی دے ویبان دیچ نہیں پتہ چلیا کہ میں پیسٹ سال دا تھی گیا کیا بات ہے میں کوئی نہیں پتہ چلیا اتنا ہی نے بچ میں اپنا تن مند دن ہچی سر مہم پیاری زبان ہے اچھا میری اک نازم جٹی پیغام سچا مچھا ہے جٹی دا درجہ اچھا ہے او بخشا ویسی جائے کھا دا این سین دا بچہ کچھا ہے میں اے سمجھے نا جنت تے ہاکی نا نرا نچھا ہے این چپچا کی تی مار دین دا تھوڑے چندرہ چچھا چچھا ہے ہی چپچا کی تی مار دین دا تھوڑے چندرہ چچھا چچھا ہے ہی اپنے دل دے برطن کو حج پی کے مانجھا کچھا ہے نہ ایندہ پوپا کچھا ہے نہ ایندہ لچھا لچھا ہے ہی شابس جٹی گوی شفکت ہی شرم دی تانی تانی ہے جٹی دی ذات سیانی ہے کیا بات ہے کیا بات ہے مزید بھی سنیں گے میں سب کالر ہے عدیل ملتان سے سلام علیکم کیسے ہیں آپ بلکل ٹھیک میڈم میں چینل دے شفکت بزدار صاحب دیکھ کے دلی تور دکھتا تو ہی سید اس نے ایک بہت نکار پوچھا دے تو آلاکر ایک چینل ترقی کرے میں شفکت بزدار صاحب بات کرنا چینل گرگال خوال بات کریں بات کریں سر میں عدیل ملت میں دیل ارشد سر میں بسم اللہ لگا آمی جانیاں لگا آمی تو تو سے شریف جانیاں اللہ دے بھی نہ کوئی تکلیف جانیاں دیکھا پیر پتھان دے روزے کو رب وسو کرے سارے موزے کو کیتا ہجر دے زوف ضعیف جانیاں لگا آمی تو تو سے شریف جانیاں کیا بات نئی بنی تے بیٹ جا ریسان چند تے کو سنگھر دی سہر تے نیسان چند سارے پاسے دا لوگ شریف جانیاں لگا آمی تو تو سے شریف جانیاں کیا بات رنگ دیک وہوا دی گنگ دا توں دیکھی روح وچ منظر جھنگ دا توں میرا پتلا پتنگ تے نحیف جانیاں لگا آمی تو تو سے شریف جانیاں کیا بات ہے کیا بات ہے دیل آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے کال کی اور ہم نے یہ گیت بین سے سن لیا اچھا ابھی آپ نے ذکر کیا دوڑا دوڑا جی ٹھیک ہے اس میں اور گیت میں کیا فرق ہوتا ہے گیت تھوڑا اپنے نفس مضمون دے ادگد گھم دے اپنی اپنے جذبات دی اکاسی کریں دے آئینہ دار ہوندے گیت لوگاں دی جذبات دی اکاسی کریں دے دوڑا بھی تقریبا اینے ہے لیکن تھوڑا جامع انداز تھوڑا دوڑا مختصر خلاصے دے انداز گیت تھوڑا تفصیل نال اندے حسن دی تعریف مضمون حسن حسن عشق عشق دی تعریف تھوڑا دوڑا جنہیں خلاص ہونے مثال تو ہیرہ ہی خواب مج تیک نہیں کر سکدے پیار سبھے تو اوہ ہیرہ ہی خواب مج تیک نہیں کر سکدے پیار سبھے تیرا ذکر چھڑینا حسد ہن ہی حسد کنوں میرے یار سبھے کیا بات تیناب تو پیاری اقوان تیرے نقشن بے اتبار سبھے تیرے ہار سنگھار تے وار دیو ہک شفقت کیا بزدار سبھے کیا بات ہے کیا بات ہے فیضر امان صاحب آپ خاموش سے تن رہے ہیں کچھ کہیں میری خواہش تھی بزدار سبھ ہمارے پاس آئیں ملتان میں اور ہم بلائیں کو الحمدلللہ یہ ہمارا خواب پورا ہوا ہے ہوا کشش تا آپ کریں دے ہن چٹے دی کو استقبال چٹے ہوا رنجش تا چاندنے راتین دا نئی رکھ دے خاص خیال چٹے تیرے پیرے دی چٹوین بھانگو میڈے پپلین دا پنیال چٹے کئی سال جوانی باقی ہائی تھی گئے بزدار دے وال چٹے کیا نا ہے حفظ ریمان سوئے صاحب تعلیم کے نظام پر ہم بات کرتے ہیں بہت ساری پوزیٹیف چیزیں بھی ہیں بہت ساری نیگٹیف چیزیں بھی یعنی کہ ایشوز ہیں جو کہ ہائی لائٹ کرتے دیلی بیسیس پر مہی نہ ماہر تعلیم جو جتنے بھی ہیں ان کو بلاتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں ایک چیز جو کانسٹنٹ رہتی ہے بہتری لانے کی ضرورت ہے کیا سمجھتے ہیں کون سا ایسا پوائنٹ ہے ایسا نکتہ ہے جہاں پر کام کرنے کی ضرورت ہے ایسا میں اس سسٹم میں استاد کا ایک اہم کردار ہے اگر اسازہ کی ٹریننگ کرائی جائیں جتنے استاد اس میں موٹیویٹ ہوں گے وہ اتنا ہی بچوں کے آگے پرفارم کر سکیں گے اور بچوں کی تعلیم اور تربیت بھی اسازہ کے ذمہ ہے اب پچھلے عرصے دیکھا گیا منارہ پاکستان پہ حراسمنٹ ہوئی تو یہ تعلیم کی کمی اور تربیت کی کمی ہے ایسے لوگ ایسے معاملات ہمارا معاشرہ اتنا نیچے گرتا جا رہا ہے تو اسازہ کا کردار یہ ہے کہ بچوں کی تعلیم اور تربیت پہ فوکس کریں ان کی ایک ایک بات پہ ان کی ایک لمحے کے لیے انہیں ایسے نہ چھوڑیں اکثر ہمارے اسازہ یہ ہیں کہ بچوں کو کام دے دیا زیادہ سوشل میڈیا تو اس سے بچے بہت ان کی جو اخلاقیات گرتے جا رہے ہیں یہ نہیں منیٹرنگ ریکوائیڈ ہے بچوں پر چیک ان بیلنس ریکوائیڈ اسے بہت ایسے سوالے سے بات کریں گے غلام عباس ہمارے ساتھ کال پر موجود ہے السلام علیکم کیسے ہیں آپ سلام آپ ٹھیک ہیں مہترم بہت خوب شبکر جن کا سوڑ دیا سوڑ دیا سوڑ دیا سوڑ دیا سوڑ دیا بات کریں بات کریں بسم اللہ سوڑ شبکر صاحب کیا حالے سوڑ ٹھیک ہوئے الحمد اللہ میں غلام بات تروانا بس کیسے سوال تو شبکر صاحب آج ماشاء اللہ یہ اخری ہے ٹھیک پر شہرہ پڑے آسے بھئیے اچھا ماشاء اللہ سوڑ دیوی سوڑ دیوی پڑے پروران سوڑ دیوی سوڑ دیوی فرمائی سے جن نام نکتے بہت شبکر بہت 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 شکریہ جو فرمائیش آئی ہے اس کو پورا کر دیں اگر جن کو یزدہ پرک کے پچھتا آیا میں اوپور پیچ اسرارا جنہ وہد علاج محبت ہے او زندہ دل بیمارا جت روشنی دا کوئی رشتہ نہیں میں او محروم مزارا جنہ نان نکتے بار دسن میں او شفقت بزارا سائن کیا اگال ہے سرائیکی تو تھوڑی سی کم کم آتی لیکن سیکھ رہی ہوں انشاء آج لوگوں سے ملاقات ہوتے ہی بہت اچھی بات شکریہ حفظ رمان صاحب بہت امپورٹن پوائنٹ پر ہم بات کر رہے تھے بچوں کی تعلیم تربیت گیجٹ کا بہت زیادہ استعمال اور ایکسیسیف یوز اف سوشل میڈیا ایکسیسیف یوز اف سیل فون اس پر ہم بات اس حصے میں آپ خوش آمدید کہتے ہیں پروفیسر شفقت بزدار تونسس ان کا تعلق سرائی کی شاعر ہیں سرائی کی عدب میں خوب خدمات ان کی ہیں اور جن کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا بلکہ اکنالج کرنے کی ضرورت ہے پہلی دفعہ ملاقات ہو رہی ہے افیزو رحمان صاحب کچھ پوائنٹ ایڈ کر رہے تھے لیکن پاکستان میں سرائی کی زبان کو ہم کتنا اور کس قدر پروموٹ کر سکتے ہیں کیسے اس کو زندہ رکھ سکتے ہیں کیسے اس میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں اس کے اگزسٹنس میں اس کو زندہ رکھنے میں کیا کہیں گے پاکستان میں سرائی کی سال پرانی یہ زبان ہے اس کی تاریخ ہے اور جیسے بتایا کہ اسری زبانیں پاکستان میں بولی جاتی ہیں تو اس میں یہ منفرد اپنا ایک مقام رکھتی ہے اور دوسری میں بتاؤں کہ حروف تحجی جتنی بھی زبانیں سب سے زیادہ اسی کی ہیں سرائی کی زبان سرائی زبان حروف تحجی تو اسے بڑی ضرورت ہے ہمارے خطے میں خاص طور پر ہماری پہچان ہے تو اس زبان کے علاوہ ہماری پہچان ختم ہو رہی ہے تو اس پہچان ہم نے کرانی ہے صوبہ تو جب بھی بنے گا لیکن ہم چاہتے ہیں چلو اس خطے میں جنوبی پنجاب کا نام دے رہے ہیں اس میں مادی زبان کو لاغو کیا جائے نصاب کا حصہ بنائے جائے خاص طور پر پریمبر حصے میں جہاں بچہ چھوٹا ہوتا ہے اسی سے نوے پرسنٹ لوگ سریکی ہیں دس یا پندرہ پرسنٹ لوگ اور ہیں دوسری زبان کے ہیں یعنی اس میں پنجابی ہوگئی بلوچی وغیرہ ہوگئی لیکن لیے ہچکچاٹ پیدا ہوتی ہے ایک ہی وقت میں بچے کے لیے پرابلم کھڑا ہو جاتا ہے جب مسجد جاتا ہے تو عربی پڑھا ہی جا رہی ہوتی ہے تو اس طرح کے لیے معاملات ہیں کہ ہمیں چاہیے ہماری حکومت کو چاہیے ہمارے جو ایڈوکیشن کے لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ اس کو نصاب اختیارات کو گزارش کرے ساں کہ پرائمری نہیں بلکہ میٹرک تک بی ایس ایم دنساب سریکی کو بلکل مکمل طورت شامل کیتا بن جی سارے دھیر سارے عدبی گروہ جڑے بڑی ہوئے انا او جناب کچھ لوگ نواز چھوڑے کچھ لوگ نظر انداز کر چھوڑے زبان دا نقصان ہوندہ پہ جیڑے اہل جیڑے جیڑے جینون لوگ انہوں کو شامل کرن تاکہ ماں بولی دی پہچان اوہے لوگ انہوں بے جیمدال شامل کرن نال زبان دا او کوئی خاص زبان کو فیدہ نہیں ہوندہ پیا ٹھیک ہے اچھا جنہیں نہ حق بڑھ دے جیڑے عرصہ دراز کنوں زبان دی خدمت جو اپنے آپ کو صرف کیتا ہوئے ٹھیک ہے پانج پانج نہ کر پانج دریاہ پانج سوبیت بنسل پانج پانج نہ کر پانج دریاہ پانج سوبیت بنسل پانج پانج تن پاک دا صدقہ روحی تھل ڈھمان جاگ سرے قسطان کیا بات ہے کیا بات ہے حفیج عمان سی صاحب کیا کہیں گے میں تو بہت خوش بیٹھا ہوں شفقت بزار صاحب کی بات سے مجھے اچھا لگ ہے جیسے بتا رہے تھے کہ اسے پرائیم ریسہ نہیں اسے آگے بھی لائے جائے اب جیسے بہال جی جنسٹی میں بھی اس کا شعبہ ہے سریکی کرائی جاتی ہے اس رنڈی ای خان گمل جنسٹی میں بھی سریکی کرائی جا رہی ہے اسلامی جنسٹی بھال سریکی علاقہ جنوبی پنجاب تمام تر بنیادی سہولتے دی دے فقدان دے باوجود کپاس ہوندی گندوں ہوندی گندہ کاشت ہوندے باقی تمام فصلات کاشت ہوندے سادی کمائی سادی کیوں نہیں ساف ہوندی اتھو دے لوگان دے سر اتھو ہر طرح سہولتہ میری چاہ بن جد بغیر کہیں ہیلے بہانے دے اسا چیف مجیسٹ پنجاب دا شکریہ دا کریں کہ کافی حد تک انہیں پاسمان دا علاقے کو اپنی توجہ دا مرکز بڑھا آخر پر تونسہ کیا حالات کے حوالے سے کرن سے توش شکریہ شکریہ تونسہ شریف میں جنہ گاون لکھا لگاوی تونسہ شریف جان یہ خواب ہے شایر دا ہون کو اسمان خواب بزار تعبیر عطا کر دیتی کافی حد تک راستے روڈ اچھا یونیوریسٹی کالجز ہاسپیٹر لنگر خانے ہر طرح سہولتا تونسہ شریف کو نیتیا میجا پیٹ ٹھیک ہے مرسا کالر ہے احسان اللہ بلوچستان سلام علیکم کیسے ہیں آپ کیسے ہو چلی جی کیسے خیر خیر میں دیکھ رہے ہیں کیا کہنا چاہیں گے ٹھیک ہے جی تعلیم کے حوالے سے پوچھ رہے ہیں آپ بہت شکریہ جی جی یہاں اچھی ایک کوششن اپنا ایڈ کے تعلیم کے نظام کو بہتر کیسے کیا جا سکتا ہے بلوچستان سے کالر تھے ظاہر بہت ساری اپرویمنٹ لانے کی ضرورت ہے تو وہاں کے جو ریسپونس ہمارے سامنے آگیا ہے کیا کہنا چاہیں گے دیکھیں جی میں سریکی کے اس کے خطہ بنا دیا جائے گا سریکی زبان کو نصاب کا حصہ بنا دیا جائے گا تو لوگ اس میں زیادہ ایم کریں گے پی ایچ ڈی کریں گے جب لوگ اپنی تعلیم مکمل کر کے سکولوں میں لیکچر دیں گے پڑھائیں گے تو ایٹومیٹک تعلیم کا نظام بھی اچھا ہو جائے گا ہماری اپنی معمولی زبان ہوگی بچوں کو جیسے میں نے بتایا سمجھنے میں آسانی رہے گی تو یہ جو گھٹن ہے جو پرابلہ میں یہ ختم ہو جائے گا تو بچوں میں نکھار زیادہ پیدا ہوگا بس یہ بات کرنے کا مطلب ہے ٹھیک جی پروفیسر صاحب شیروش آئی ہو جائے کیا بات ہے آخر پر دیکھنے والوں کو کیا پیغان دینا چاہیں گے بڑی خوشی تھا یہ اللہ کرے روحی روحو تھل دامان ایم وسط رسد رہے ونجن ای وسو ملے ای محبتہ ای پیار ای خنوس ایم اشا آپ سی بنین رہ ونجن بلکل ہمارے صاحب کالر ہے شبیر خانپور سے اسلام علیکم کیسے ہیں آپ والیکم سلام اسلام علیکم سائی سائی بلدار سائی اسلام علیکم سائی بسم اللہ 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 بسم اللہ